اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ سب میں پھر حاضر ہوں ایک بہت ہی آسان رمضان افطار ریسپی کے ساتھ تو اس ریسپی کو کہتے ہیں پالکی کیونکہ یہ پالک کے پتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے شاید اس کو پالکی کہتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کچھ پالک کے پتے جس کی سٹیمپ آپ کو کٹ کے ہٹا دینی ہے اور صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں تو یہاں پہ میں نے پالک کے پتے دھو کر اور اس کی سٹیمپ کٹ کے ایک پلیٹ پہ رکھ لیے ہیں اور اب ہم اپنا شروع کریں گے بیٹر بنانا بیٹر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک بول اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کٹوری بیسن بیسن ہمارا بول میں جا چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ریٹ چلی پاوڈر یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہی ریٹ چلی پاوڈر لیا ہے پر اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا نمک یہ دیکھیں سارے انگریڈینٹس ہم نے اپنے ایک بول میں دال دیے ہیں اور اب ہم اپنے ان سارے انگریڈینٹس کو کر لیں گے مکس یہ دیکھیں ہم نے اپنا سارے انگریڈینٹس مکس کر لیے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کا بنائیں گے بیٹر ہمیں دھیرے دھیرے پانی ڈال کر بیٹر بنانا ہے اور دھیرے دھیرے میں اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ ہمارے بیٹر میں لمس نہ بنیں یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑے لمس باقی ہیں تو ہم اس کو کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بن کے تیار ہے اور اب ہم اپنے پالک کے پتے فرائی کریں گے ہم اپنا سٹوگ آن کر لیں گے اور ہم بیٹر میں ایڈ کریں گے پالک کے پتے یہ ہائی فلیم میں فرائی ہوگی اب ہم اپنے ہوت آئل میں پالک کے پتے ڈال کر فرائی کریں گے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے تاکہ یہ دوسری طرح سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے پالک کے پتے فرائی ہوگے تیار ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پیپر ٹاول میں باقی بچے پالک کے پتے کو بھی ہم اسے ہی فرائی کریں گے یہ بہت ہی فٹا فٹ بن جاتی ہے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کھانے میں یہ دیکھیں ہم نے باقی بھی اپنے پالک کے پتے ڈال لیے ہیں اب ہم اس کو ٹرن کرنے گے اور دیکھیں گے پالک کے پتے فرائی ہوگے تیار ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں اب ہم اس کو اسیمبل کرنے کے لیے ایک پلیٹ لے لیں گے اور ہم دھیرے دھیرے اپنے پالک کے پتے اس پلیٹ میں اسیمبل کریں گے اس کو ضرور ٹرائی کریں کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے سارے پالک کے پتے اب ایک پلیٹ میں رکھ لی ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی اور اس کی ریسپی میں بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب ہم اپنے پالک کے پتوں پر ایملی کی چٹنی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سادہ دہی آپ کا دہی گاڑا ہونا چاہیے زیادہ وارٹری دہی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اس کو کھانے میں بلکل بھی مزا نہیں آئے گا اب ہم اس کے اوپر سے سپرنکل کریں گے لال مرچ پاوڈر اور دو چٹکی چار مسالہ پاوڈر یہ دیکھیں ہم نے اپنا چار مسالہ پاوڈر ایٹ کر لیا ہے اور ہماری پالکی جو بہت ایزی اور بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے وہ ہب بن کے تیار ہے اس کو ضرور آپ لوگ ٹرائے کرو مجھے کومنٹ کر کے بتائیں موسیقی 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 موسیقی